اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 قرآن دے ایک لیکس کو بننے سی قرآن کی زیر و سور دے ہوتے اول کی تیسی میرے آقا فرمیدن ادخال اللہ تعالی جنہ رب تعالی جہار قیامتے اس بندے کو پہلا کیا لگا بغیر حسابوں کتاب پر جنہ میرے مقامت آفرما جنے میرے آقا فرمیدن جیڑا بندہ آپ نے بیٹے کو قرآن دے حافظ بڑے سی اتا آج آپ کا قرآن دے حافظ کو نفرت کرے لیسے نا کوئی قرآن دے حافظ جو نظر آئے نا جنہ نباس پھٹیا قرآن ہا جیرا ترکیاں پھٹیاں صفان دے اتے مہتے گڑے یہ صورت رحمان بھی تلاوت کرے نا بیٹھے گڑے یہ صورت یاسین بھی تلاوت کرے نا بیٹھے یہ کوئی طور میں کوئی پروٹوکول نہیں جتا یہ کوئی طور میں اپنی نگاہ دے اندر کوئی انام تے قرآن نہیں جتا لیکن میرے آقا فرمیدن جیرے جہاں کیا پتہ ہوسے نفسی نفسی دعالم ہوسے زرے زرے نہ حساب کی اپیلہ ہوسے خلا کے لگ نظر میں سے اے پریشتے آؤ اس حافظے قرآن کو ذرا کھر کے آؤ جس طرح اپنا بھی گریب ہا جس طرح اپنا بھی گریب ہای جس طرح پڑھا بڑھا 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 مستاد بھی گریب ہاں پورا فانتان گریب ہاں اجسا اس کی گروپت نہیں مکھری اجسا اس کی افعاد نہیں مکھری بلکہ محمدی ذات کا صدقہ سنو اسا انعام عطا فرما جھو میرے آقا فرمینے جڑا بڑھنا قرآن دا حافظ بڑھ گیا قرآن دا حافظ قرآن دے احقان دے عمل دے کتیس پہلا انعام ادخلہ اللہ تعالی الجنہ رابطان اس بندے کو جنہ انعام کے اندر اتا فرما جھوے سے حالان اللہ حالانکہ جڑا بندہ نماغ پڑھ دے مستخیش کیا ہوگی کہ جنہ ملک ہوئے اگر قرآن دی تلاوت کرے دے نیت یہ ہے کہ جنہ ملک ہوئے حج کرے دے عمرہ کرے دے تمریق کرے دے الغرصت کا خیرات جو کام نیکی نہ کرے دے اس کا مقصود یہ کچھ ہو دے کہ جنہ ملک ہوئے لیکن آؤ چوڑا طبق جوٹے ہو سکتے زہرہ دے بابے دا دونہ ہویا جملہ چوٹا نہیں ہو سکتا میرے آقا فرمیدن اگر میں محبت فرمان کو منے دی اور اس نے اُتے یقین بھی کرے دی اپنے بیجے کو قرآن دا حافظ بڑا چھوڑ رجلہ اوکو ہی چنہ دینا بے جتا فرما چھوڑے سے دیکھو ہی چنہ دینا بے جتا فرما کہ پہلا انعام رب تعالیٰ اس حافظ قرآن کو جہاڑ قیامت افتیار دے سے ورسلان کا بیٹا بے شک تیرا عبتہ غریب ہا تیری عمہ غریب ہای تیکھو پڑھانڈ والے اسحادزہ بھی غریب ہاں تیرا پورا خاندان غریب ہا لیکن اس چھوٹے دل دے اندر کہ میرے تہی پارے پورے قرآن کو سمایا ہمیں آج میں رب ہو کے تی کوئی افتیار پیا دینا اس حافظ قرآن کو رب کا افتیار دے سے حالانکہ نفسی نفسی کا عالم رب کا قرآن کھے دے اس دن کوئی کسی دے کم نہ آسے نہ اببہ کم آسے نہ اببہ کم آسے نہ کوئی رشتے دار عزیزوں اکائم کم آسے نہیں اگر آپ نے پیٹے کو حافظ قرآن پڑھائیو ورکہ ہرے کیا پتے یہ حافظ قرآن خود بھی جنگہ دے دیتا پیا ہو سے آپ نے والتہین کو بھی جنگہ دے در گئے میرے آقا فرمیدن شک و آمود فی اشرا سیل مین آہد بیٹے ہی رب تعالیٰ اس حافظ قرآن کو فرمیسے اے حافظ قرآن اس محشر دے گلوی دے اندر اس محشر دے مجمع دے اندر آج نابندے کو چھوڑ گئے نابندے اور نابندے کہے کلوہم قاد واجبتنہم نار او نابندے جنہ دے دے جہنم واجب تھی چکیے اصا جی دے بارت پہلے لکھ چکے سے کہ اے بندہ جہنمی ہے لیکن آج تو انہ دے طرف اشارہ کرے نابندے اصا انہ کو بغیر حسابوں کی تاہتے جنگت ویج مقامتہ فرمینے میں اچھا ہون کیا خیال ہے جرے بلے رب تعالیٰ فرمیسے حافظ قرآن کو حافظ قرآن نابندے چونگن چینہ دے جہنم واجب تھی چکیے آج تو اشارہ کرنا اصا انہ کو جنگت ویج مقامتہ فرمینے میں بل کیا خیال ہے اس حافظ قرآن دے پہلی لگا اس عمری دے چہرے دے اتنا میں سے جنہی صبح کو اٹھ کے پہلے پہلے اپنے بیٹے واسطے ناشتہ کیار اپنے بیٹے کو آکھے آنے گا تو بھان مدر سے دے اندر پہلے قرآن دے تانیم گھر کے آن تیرے علم دے اندر کوئی فرق نہ آوے تیرا سباک نہ چھوٹے سارے گھر کے کم میں خود کرنگ ساں لیکن تیری تعلیم دے اندر کوئی فرق نہ آوے بیٹے دی پہلی لگا اس عمری دے چہرے دے اتنا میں سے بل کیا خیال ہے اس بیٹے دی نوچی لگا اب پہلے چہرے دے اتنا میں سے کہ جیرا ساری جنگی کھیتہ دے اندر کم کر کے ساری جنگی کھیتہ دے اندر مزدوریاں کر کے میں کوئی کروان چاہیس حافظ قرآن پڑھائیں سے آج اس دی طرح تھی اشارہ نہ کر رہا انہوں حافظ قرآن اشارہ نہ کر رہا سوڑو نہ بتانا انہیں کو جنت رہتے دے لیکن ابن باجہ دے اندر نوجی روایت دے اندر آدے گے حافظ قرآن جنت دے دروازے دے اندر پہنچ سینا دربان جنت اکو روک گنسے دربان جنت اکو روک گنسے بور کے اکھے سے آئے حافظ قرآن اے دا ساکت ہی میں حافظ قرآن بڑھ گیا ہمیں حافظ قرآن دے اتنا میں جواس ہوا آنے سے بول کے کیسے نہیں اس پہ اندر میرے ابی دیوی محنت ہی میرے امری دیوی محنت ہی میرے اس اسطاق دیوی محنت ہی جرا صبح کو اچھ کے چار بڑے میں اٹھاوے ہا میں کو قرآن یاد کرواوے ہا اور رات گئے تک ادھی یا دی رات تک میں کو قرآن پڑھاوے ہا اس دیوی بڑی محنت ہے اس انتظامیہ دیوی بہت بڑی محنت ہے ساکو کھڑی اچھاوہ میں اٹھے بلہاتے پکھانے تلے بلہا کے خود سارا دن گھو میں ہا ساڑے واسطے فرد نوشیدہ انتظام کریں ہا گری ساڑے واسطے گھنٹوں میں انتظام کریں ہا گری ساڑے واسطے سبزیدہ انتظام کریں ہا اس درمانی جنت رکیرے میں ایک جملے آنے سے درمانی جنت وہ ان کے اتھے سے اور بانج انہوں نے لوگوں کو گھر گیا جنہوں نے تیرے نال ہیلپ کی تھی جنہوں نے تیرے نال پیار کی تہا آفرد قرآن اس محشد بجبہ دے اندر آسے ہر ہر بنگر بھی طرف دیکھ سے کہ فلان بندے نے میرے نال پیار پھرے جملے بولے ہا فلانے میں کوئی تھنڈا پانی پھیلایا ہا فلانے میں کوئی اچھے دریگے دنال سلام کی تہا فلانے میں کوئی ایک دیگتا کھانا کھلایا ہا فلانے میں نے استاد تھی عزت کی تھی ہزار در مجمع کھٹے درمانی جنت میں سابر کھڑا ہو سے ہاتھے پہ غیبی دو آسے اے درمانی جنت اے تاہی ہزار کھٹے آیا کھڑے اجی لکھاں لوگ بھی کھٹے آئے اجی لکھاں یہ سب غیر حساب ہوگی تو آپ نے جنت میں کھٹا ہو جاتے اے حافظ قرآن دبقام میرے آقا نے فرمایا من جلس اندن عالم ساعتین او اکل باعہ لکمتین او سامیہ بن خرکانی متین او مشامعہ خطبتین آتاہ اللہ تعالی جنتین مثل الدنیا مرہ تین میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ صرف عالم دین حافظ قرآن دنال صرف نو سکرد مزارس آپ پہ کتنا خوش نصیبے سے چار جہاڑے تھی دن اتھاں دن رات علماء کرام بھی آپ پہ زیارت بھی کرنے سے انہوں دے ملفوظات بھی سننے سے لکھا مبارکہ ہومن انتظامیہ دے تمام عراقین کو جرے دن رات بہنت کر کے بڑے دور درات کو مولا بائے کی رام مفتی آنے کی رام مشہیف عزاق کو سرما کے آپ کو انہوں دے زیارت بھی کرنے انہوں دے ملفوظات دنال اپنے قلوب ازہان کو مربر بھی کرنے میرے آقا فرمینے منچارہ سیند کالعاد میں ساتھ آتا ہے جڑا بندہ عالم دین دنال سے تو سکرد مزارس انہیں میرے استاد محترم آنے پہ آپ کتنا خوش نصیبے سے کہ آپ انہوں دے زیارت بھی کرنے انہوں دے ملفوظات دنال قلوب ازہان کو مربر بھی کرنے نارے تکبیر